Dear students, السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں ہم نرسنگ پروسٹیز کے ثرڈ فیس آؤٹکم ایڈنٹیفکیشن اور پلاننگ فیس کو سیکھیں گے. ویڈیو کو این تک دیکھیں گے تاکہ آپ کو سارے ابجیکٹوز کلیر ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم ابجیکٹوز کو دیکھ لیتے ہیں. پھر ان کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. نمبر ون ہے ڈیفائن آؤٹکم ایڈنٹیفکیشن اور پلاننگ. نمبر ٹو ہے پرپسز آؤٹکم ایڈنٹیفکیشن اور پلاننگ. نمبر تھری ہے کمپوننٹس آؤ نرسنگ پلان آف کیر. نمبر فور ہے یوز آؤ فنکشنل ہیلز اپروچ تو پلان کلائنٹ کیر. سب سے پہلے ہم آؤٹکم کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں. آئیے ہم ڈیفینیشن کی ذرہ بڑھتے ہیں. آؤٹکم ایڈنٹیفکیشن پیشنٹ کے ساتھ مل کر اور اس کی ویلنگ کے ساتھ اس کے لیے جو گول سیڈ کیے جاتے ہیں جو کہ سپیسیفک ہوتے ہیں میریبیل ہوتے ہیں اچیویبل ہوتے ہیں ریلیوینڈ ہوتے ہیں اور ٹائم باؤنڈٹ ہوتے ہیں. اب ہم آؤٹکم کے لیولز کو دیکھ لیتے ہیں جس میں نمبر ون ہے شارٹرم آؤٹکمز اور نمبر ٹو ہے لانگ ٹرم آؤٹکمز. شارٹرمز میں نرس جو ہے وہ پیشنٹ کی انیشل نیڈ کے مطابق جو ہے وہ گول اچیو کرتی ہے جو کہ within days یا within weeks ہوتے ہیں اور لانگ ٹرم آؤٹکمز میں نرس جو ہے وہ جو گول سیڈ کرتی ہے چونکہ وہ broader goals ہوتے ہیں اور یہ پیشنٹ کی overall care پر impact ڈالتے ہیں اور یہ weeks میں یا پھر months میں جو ہے گول اچیو ہوتے ہیں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں planning کی ایک دفعہ نرس جب diagnosis کر لیتی ہے diagnosis بنا لیتی ہے تو پھر پیشنٹ کے لیے وہ care plan کو develop کرتی ہے اس plan میں نرس جو ہے وہ goal set کرتی ہے وہ اپنے پیشنٹ کے لیے جو achieve کرنا چاہتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ intervention بھی set کرتی ہے جس سے وہ goals کو achieve کر سکے اور اپنے پیشنٹ کو comprehensive care جو ہے وہ provide کر سکے اب ہم دیکھتے ہیں types of planning سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں initial planning نرس admission کے time پر جو ہے جو assessment کرتی ہے اور پھر وہ جو initial planning کرتی ہے اسے initial planning کہتے ہیں اور وہ عام طور پر responsible ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ کے لیے comprehensive plan جو ہے وہ initially جو ہے اسے set کریں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ongoing planning ongoing سے ظاہر ہوتا ہے کہ during the during the intervention nurse جو ہے وہ planning کرتی ہے کہ اس دوران وہ new information collect کرتی ہے پیشنٹ کی complications یا پیشنٹ کو risk جو آتے ہیں انہیں وہ ان کے data gather کرتی ہے اور پیشنٹ کے response کو جو ہے جو کہ اس نے care کو response دیا ہے اس کو جو فائدہ ہوا ہے اسے evaluate کرتی ہے کہ پیشنٹ نے care کو response دیا ہے یا نہیں اگر پیشنٹ نے initial care کو جو ہے وہ response نہیں کیا تو nurse جو ہے اپنے plan کو جو ہے وہ modify کرتی ہے اس میں وہ دیکھتی ہے کہ پیشنٹ کا health status جو ہے وہ change آیا ہے کہ نہیں اور وہ اپنی shift کے ذران client کے لیے care کے لیے priority set کرتی ہے وہ اپنی shift میں patient کے problem کو prioritize کرتی ہے تاکہ اس problem کو focus کیا جائے جو اس وقت موجود ہے اور اسے intervene کیا جائے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ nurse nursing care کے لیے nurse اپنی intervention activities کے coordination سے patient یا client کے ساتھ جو intervention کرتی ہے اس سے وہ patient کے problem کو focus کرتی ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ planning کرتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں discharge planning یہ patient کے discharge پر planning کی جاتی ہے جبکہ یہ planning تب ہی شروع جاتی ہے جب patient admit ہوتا ہے اس لیے comprehensive اور ongoing assessment کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ patient کو discharge ہونے کے بعد بھی care کی ضرور پڑتی ہے اور patient کو follow plan کے مطابق جو ہے home care guideline بھی دی جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں purposes کی patient کے لیے care دینے کے لیے اسے clear اور واسع goals کو set کیا جاتا ہے جو کہ smart formula کے مطابق ہوتے ہیں جو specific measurable or time bounded پیشنٹ کی needs کے مطابق intervention کو بھی planning کا حصہ برای جاتا ہے اور healthcare team کے ساتھ مل کر effective coordination اور communication بھی کی جاتی ہے تاکہ patient کو comprehensive care دی جا سکے patient کی safety اور اس کی صحت یعنی well being کو بھی منظر نظر رکھا جاتا ہے continuity care بھی دی جاتی ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں components and nursing plan of care جس میں سب سے پہلے ہم nursing assessment کی بات کرتے ہیں nursing process کے پہلے face میں assessment کی جاتی ہے جس میں مریض کے health status کو assist کیا جاتا ہے اور nurses اس کے physical examination سے interview سے observation سے جو ہے patient کا data collect کرتی ہے اور patient کا medical record review کرتی ہے اور patient سے data collect کرتی ہے اور اس کی needs اور strength اور limitation اور اس کے preferences کو assess کرتی ہے nursing diagnosis nurse patient کا data collect کرنے کے بعد اس کے لیے nursing diagnosis بناتی ہے کیونکہ وہ clinical judgment کو دیکھتی ہے جو اس نے assess کی ہے اور اس سے وہ actual اور potential health problem کے مطابق جو ہے جو patient محسوس کرتا ہے اس کے مطابق جو ہے nursing diagnosis بناتی ہے اور nursing diagnosis کے ایکسپیکٹڈ آوٹکم جو ہے وہ بناتی ہے سیٹ کرتی ہے جو کہ سپیسیفک ہوتے ہیں میرے بل ہوتے ہیں اچیو بل ریلیویٹ ٹائم آرڈر ہوتے ہیں اور وہ انہیں پیشن کو کمپریہنسی کیر پروائیڈ کر کے جو ہے وہ حاصل کرتی ہے اب nursing انٹرویکشن کے بعد کرتے ہیں nursing diagnosis اور practice سیٹ کرنے کے بعد جو nurse goal سیٹ کرتی ہے تو اسے وہ پریئیڈ nursing intervention وہ پروائیڈ کرتی ہے اور انہیں کیری آؤٹ کرتی ہے جس سے پیشن کے نیڈ کے مطابق جو ہے وہ آؤٹکم حاصل ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں evolution کی nursing care plan ایک evolution جو ہے وہ کیا جا سکے اور patient کے response کو observe کیا جا سکے کیونکہ effective intervention کے بعد nurse جو ہے اپنے outcomes goals کو دیکھتی ہے کہ وہ progressive ہیں یا نہیں patient نے response کیا ہے یا نہیں problem جو ہے وہ ڈیکریز ہوئی ہے یا نہیں evolution آپ functional health approach to plan care اس میں ہم ایک example سے یعنی case study کے ذریعے جو ہے ہم functional health approach کو سیکھیں گے اور اس scenario میں missis smith جو ہے وہ ہماری client ہے اور اس کی ہم assessment کریں گے اور assessment میں ہم دیکھتے ہیں functional health assessment کے مطابق جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ missis smith کو difficulty in mobility ہے کیونکہ اس کی knee اور اس کی hip میں pain ہے اور اپنے گرنے کی وجہ سے balance میں impairment آگئی ہے اور cognitive impairment کی وجہ سے وہ instructions کو یاد نہیں رکھ پا رہی اور وہ بھول جاتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں nursing diagnosis کی نینڈا کے مطابق ہم missis smith کا nursing diagnosis جو ہے وہ بناتے ہیں اور اس کے لئے ہم نے تین nursing diagnosis یہاں پر ان کے example لیں گے number one ہے impaired mobility related to osteo arthritis means osteo arthritis کی وجہ سے missis smith کی mobility جو ہے وہ impaired ہو گئے risk for fall to impaired balance and cognitive impairment یہاں پر missis smith جو ہے اس کا balance جو ہے وہ stable نہیں ہے اور cognition جو ہے وہ بھی impairment ہے اس کی وجہ سے missis smith کو جو ہے وہ fall down ہونے کا خلچہ ہے کیونکہ اس کا gate جو ہے وہ unstable ہو گیا اس کے بعد ہم تیسرا اس کا diagnosis دیکھتے ہیں self deficit related to limitation in mobility and cognition یہاں پر missis smith جو ہے اسے self deficit کی problem ہے اور اس کی وجوہات ہیں limitations in mobility اور cognition میں impairment آ گئی ہے اب یہاں پر ہم missis smith کے لیے expected outcome جو ہم نے ترطیب دیا ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اگلے تین دنوں میں missis smith جو ہے وہ انڈیپینڈنڈلی منیمل assistance سے بیٹ سے چیر پر transfer ہو سکتی ہے اور دوسری دوسرا گول جو ہے وہ اگلے ایک ہفتے میں missis smith دس میٹر تک بغیر assistance کے چل کے دکھائے گی جس سے اس کا balance جو impede ہوا ہے اس کے اندر stability نظر آئے گی اب ہم nursing intervention کے بات کرتے ہیں کہ ہم یہ goal کس طرح سے achieve کریں گے تو سب سے پہلے ہم آسٹو arthritis کی pain کے لیے pain management جو ہے وہ کریں گے اور آسٹو arthritis کے وجہ سے جو discomfort ہو گئی ہے اسے minimize کریں گے اسے کم کریں گے اور اس کے لیے ہم medication use کریں گے اور non pharmacological intervention کریں گے جس میں heat therapy کو use کیا جائے گا اور physical therapy سے miss smith کے balance کو جو ہے وہ strength کیا جائے گا اور mobility کو exercise کی ذریعے get training دی جائے جس سے miss smith جو ہے وہ اپنی problem بر کابو پا لے گی اب آخر میں بات کرتے ہیں evolution کی miss smith کی mobility balance اور cognitive functions کو continuously monitor کیا جائے گا اور جو goal set کیے تھے انہیں evaluate کیا جائے گا کہ miss smith کہ میں progress جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں اور جو outcome goal set کیے تھے وہ meet ہوئے یا نہیں اگر plan modify کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر miss smith نے intervention کو respond نہیں کیا اور outcome achieve نہیں ہوئے تو ہم اپنے plan کو modify کر سکتے ہیں تا کہ further جو ہے اسے intervention کر کے اس کی complaint کو improve کیا جا سکے thank you very much far watching اور ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے informative ہے تو آپ چینل کو subscribe کریں اور like کریں اور share کریں